السلام علیکم دوستو کیسے آپ سب؟ جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ویوز بہت ہی کام ہے تو آپ سب سے گزارش ہے کہ جو چند لوگ ویڈیو سنتے ہیں یا ریٹ کرتے ہیں وہ کم از کم ویڈیو کو لائک سرو کر دیا کریں تو سٹارٹ کرتے ہیں اپیسوڈ نوبر سکسٹی ایٹ نیا سمیسٹر شروع ہونے میں بھی چند دن باقی تھے تب ہی وہ سردد کا بہانہ بنائے کمرے میں قید موبائل کو بیچارگی سے دیکھ رہی تھی ارتضا کا آن لائن آنا رہنا اسے ذینی عذیت میں مبتلا کرنے لگا تھا وہ دن میں ہزار بار اس کی ڈسپلی پکچر دیکھتی اس سے بھی دگنی مرتبہ اس کا لاس سین مستر افلاتون کے ساتھ جگمگاتی سبز بطی کو بلتے بجھتے دیکھ اس کی آنکھیں تھکنے لگی تھی اسے جب موبائل لیا تو نمبر سیف کرتے وقت ارتضا کے شانے شان یہی نام لگا جسے کافی سوچ بچار کے بعد وہ دے پائی تھی آج تک اسے تبدیل نہ کیا تھا وہ درماندہ سی موبائل ایک طرف رکھ کر آنکھیں مود گئی سائنس نے خاک ترقی کی ہے جو ایک ایسی ٹکنولوجی تو بنا نہ سکی جو یہ بتا سکے کوئی کتنی مرتبہ کسی اپنا لاس سین دیکھتا ہے کتنی مرتبہ اسے ڈسپلی پکچر کو دیکھ مسکراتا تو کبھی عشق بار ہوتا ہے کسی کے نام کے ساتھ جلتی سبز بطی کسی کو زندگی کی امید بخشتی ہے کوئی کتنی محبت سے آپ کے نقوش کو تکتا اور بے ساختہ موبائل کی سکرینگ کو ہونٹوں سے لگا لیتا ہے کوئی خاموش تصویر سے کئی ریاض و نیاز کرتا ہے کوئی کس قدر منتظر رہتا ہے باندھ آنکھوں سے کئی موتی روٹ کر اکسار پر بہر نکلے تھے جب کوئی جان سے عزیز سانسوں سے قریب ہر لمحہ سائی کی طرح ساتھ رہنے والا شخص یک بیک اپنی پرچھائی سے محرم کر دے تو اس گندان کو بیان کرنا ناممکین ہے موسیٰ بھائی اب مجھے نہیں مار سکتے ٹیپ دونوں ہاتھوں میں دبوچے ویدھر ادھر کرتی انچی باس میں چلائی تھی میں کہاں مارا ہوں تمہیں بچاتے بچاتے تو میں خود زخمی ہو گیا ہوں کچھ دوری پر وہی عمل کرتے ہیں موسیٰ نے خاصے مصروف انداز میں بتایا تھا گیم میں غرق دونوں کی نگاہیں سکرین پر ٹکی تھی موسیٰ بھائی ابنے مجھے مار دیا وہ بھائی کو لمبا کھینچتی ٹیپ کو دور چھال گی تھی تو میں بچانے کے چکر میں تمہاری گولی لگ گئی موسیٰ کی مسئولی سجد چہرے کے ساتھ اسے دیکھا موسیٰ بھائی اگر آپ کی جگہ ارتضا ہوتا نہ ہاتھوں کی مٹھیا بھیجے وہ فکرہ دھورا چھوڑ گئی تھی تو تم اس کے بال نوچ لیتی دونوں ہاتھ کی کنکلیاں پاس میں فسائے وہ گرنگ کی پیچھے رکھتا فکرہ مکمل کر گیا جس پر لپ کارتی اب صرف اس کے قریب آبیٹھی کیا ہوا میری گوڑیا کو اس کی اتری شکل دیکھ پوچھا اس کی داسی دور کرنے کے لیے ہی تو موسیٰ نے گیم کھیلنے کی خواست ظاہر کی تھی وہ نام میں سرگردہ آنے لگی ناراض کی کچھ زیادہ ہی لمبی نہیں ہو گئی موسیٰ کے سوال پر اس نے جھکی گردہ اٹھائی تھی مطلب وہ لا علم نہ تھا وہ بہت بات تمیز ہو گیا بات تمیز کی جگہ علف کو لمبا کھینچا وہ ہونٹو کو گول کرتی ناک شرحانے لگی تم کہو تو واپس بھلوا لیتے جب کان کھوچو گی تو ساری تمیز واپس لوٹ آئے گی وہ یوں کہہ رہا تھا جیسے ارتضاء کے ساتھ والا شہر میں گیا ہو کر لینے دے اسے اپنی من مانیا تو اٹھ کر تو میرے پاس ہی آئے گا نا اتنا یقین ہے تمہیں وہ مہوے حیرت ہو گیا اتنا یقین تو ہے مجھے کہ وہ دنیا کی کسی بھی کونے میں چلا جائے میری کشش اسے واپس کھینچ لائے گی وہ میرے بغیر رہی نہیں پائے گا اس کے مصمم لہجے نے موسیٰ کے چہرے پر تجبانہ تاثرات مدرتب کیے تھے کبھی وہ ٹیک چھوڑتا گویا ہوا تو پھر یہ اداسی کیوں کچھ آتے جب مجبوراً بندنا پڑھے تو اداسی سے پانا پڑھی جاتا ہے اس کی بوجہ لباس میں وہ کھنک بھی تنا رہی تھی موسیٰ کو اس پر یک بار دھیرو پیار آیا تھا جب یقین کرتے ہیں تو مکمل کرتے ہیں پھر کسی وہم بسوسے کو قریب نیم بھٹک دیں دیتے یہ داسی تم پر سوٹ نہیں کرتی اس کے ان کو زیادہ مو مت لگایا کرو اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دباؤ بڑھایا گیا جیسے اگر میں بات پھٹانی چاہیے ہو میں کوشش کروں گی اب کی بار لبوپا ہلگی مسکان تھی جس سے موسیٰ کی مسکرہ ہرنے بھی حصہ ڈالا تھا امثال میری بات سنو آل کی در بھڑتی امثال کی پاؤں چامت ہوئے تھی اس کی واس کو وہ لمحے کی ہزارویں حصے میں بھی پہچان سکتی تھی تم چلا میرے ساتھ آج کلائی پکڑنے کی ہماکت نہ کی تھی میرا پیپر ہے این کی جانب جو نظروں سے دیکھتے ہوئے انکار کرنا چاہا ایک ممولی سے ڈگری کے لیے خود کو کیوں تھکھا رہی ہو جبکہ ایک روشن مستقبل تمہارا منتظر ہے گنزفر کی سرنش کرنے پر وہ چپ کر گئی تھی ممولی ڈگری آپ کے لیے ہوگی مگر ہمارے لیے یہ ڈگری نہائی تھی احمید کی حامل ہے چلو امثال پیپر کا ٹائم ہو گیا ہے وہ دو ٹک لہجے میں جواب دیتی این نے امثال کی کلائی دبوچی تھی امثال ہم لیٹ ہو رہے ہیں جنزفر نے بیزاری سے این کو دیکھا جیسے اس کی کوئی بچگانہ بات کی ہو میں پیپر نہیں چھوڑ سکتی ششہ پج میں گھڑی امثال نے لپکشائی کی تھی امثال تو میرے ساتھ چلو تمہارا جانا ضروری ہے نہیں امثال تو میرے ساتھ چلو این نے اسے اپنی جانب کھینچا امثال اگر آئیے موقع ہاتھ سے نکل گیا تو بہت پشتا ہوگی تم اس نے خبردار کرنا چاہا تو اس کی بات پر ہی کیوں سن رہی ہو این کا بس چلتا تو گنزفر کی گردن ہی مرور دیتی امثال تمہیں فیصلہ نیلہ ہوگا آج یا پھر کبھی نہیں میں ابھی دیکھتا ہوں تم یہ فلم کیسے کرتی ہو ہم آئیے کے لفظوں نے تھوڑے کی طرح وار کر کر دستک دی تھی امثال این نے کچھ کہنا چاہا کہ وہ ہاتھ اٹھا کر چپ کروا گئی پھر آج تکیس اپنی کلائی چھڑواتی این کو دمبا خود کر گئی تھی امثال تم کیسے چاہ سکتی ہو اس کی واس پست ہونے لگی تھی میرا انتظار کرنا ہم کٹھے گھر چلیں گے اور چشم پوشی کرتی گنزفر کے ساتھ ہو لی اور وہ بھی فہتانہ مسکرہ چہرے پہ سجائے این کو نادم کر گیا تھا امثال تم بہت پشتہ ہوگی این نے خود کلامی کی تھی سنا سفینہ برینڈ سے تم تو واقف ہی ہوگی نا اسے کون نہیں واقف امثال نے ترکی با ترکی پوچھا آج تم اس برینڈ کا حصہ بننے جا رہی ہو ملکی جانے مانی شخصیات تمہارے ساتھ کام کرنا چاہتی ہیں تم ہو کے بات دنستہ دھوری چھوڑی گئی تھی میرے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں امثال کو یقین نہ آیا ہاں اور اب ہم وہی جا رہے ہیں گیارہ بجے لوکیشن پر پہنچنا ہے شوٹ کے لیے آپ نے مجھ سے پوچھے بغیر ہامی کیوں بھری اگر میں نہ آتی تو پھر امثال نے ذرا سا روخ اس کی سمت موڑا تو میں تمہیں زبدستی اپنے ساتھ لے آتا کیونکہ اتنا سنہری موقع میں تمہیں ہرگز گھنوالے نہ دیتا ٹھو اس لحظے میں کہتے گنددفر کی نگاہوں میں نرم سی تمازت تھی آپ کو لگتا ہے کیا میرے ساتھ زبدستی کر سکتے ہیں امثال کے عجب سے انداز پر پوچھنے پر وہ گھکایا تھا مجھے شکین ہے کہ تم ہمیشہ میرا بھرم رکھو گی ایک ایسا شخص جو تمہیں فرشتے اٹھا کر ارش پر لے جانا چاہے اس کا ساتھ تم گبیں نہیں چھوڑو گی اس چالباز کی متضل انداز پر مسال کے مکڑے پر شوق رنگ بکھ رہے تھے یا آپ کی انایت مجھے حضم نہیں ہوتی راست بازی سے کام لیتی وہ دوسری انگلی میں مجود سفید نگینے کو چھونے لگی ابھی تو تم میرے مہربان پہلو سے واقفی نہیں ہو یہ ساری کرم نمازیاں خاص تمہارے لی ہیں کیونکہ میں تمہارے ٹیلنٹ کو زائع ہوتا نہیں دیکھ سکتا اس کے انداز میں اپنے لئے اطاہ محسوس کرتی وہ سر چھکا گئی تھی ایک وہی شک تو اسے اپنا خیر خواہ معلوم ہوتا تھا گٹنوں کو چھوٹی کمیز اور ٹروزر کے ساتھ نفیسہ ڈبٹا جو اس وقت زمین پر جھول رہا تھا تقریباً پچیس دار مالیت کا تھا وہ جوڑا یہ سن کر امثال بھونکچہ رہ گئی تھی مگر اپنی تاثرات کسی پر یا نہیں ہونے دیا تھے اتنے مہنگے لان کے سوٹ بھی کوئی پہنتا ہے کیا شوٹ کے دران سوئی تھی امثال کو ان لوگوں پر تحچب ہوا تھا یہ جوڑا تو جیسے بنا ہی آپ کے لئے کیمریمین کی کمنٹ پر وہ جھنب سی گئی تھی شو بیس کی دنیا میں نئے لگتی ہیں امثال نے سر ہلانے پر اکتفا کیا تھا اسے مختلف پوس بتاتے ہوئے وہ ہلکی پھلکی گفتگو کرنے لگا یہ دنیا جتنی رنگین اور خوبصورت ہے اس کی حقیقت اتنی بھیانک اور بدصورت ہے اسے سراف جیسی دنیا میں کسی پر بھروسہ مت کیچے گا کیونکہ یہاں ہر شخص مطلبی ہے بغیر مطلب کے تو کسی دم توڑتے کے موں میں پانی کا گھونٹ تک نہیں ڈالتے یہ منافق لوگ ہیں اس کی باتیں امثال کو تو خشش میں ڈال گئی تھی بے اختیار اس کی نگاہ کچھ دور کھڑے گنزفر کے دمکتے مکھڑے پر گئی تھی کیا اس پر بھروسہ کر کے وہ ٹھیک کر رہی ہے نینم میں سرگشتی لیے وہ شوٹ کے دران اس کو تکتی اپنے فیصلے پر غور و فکر کرتی رہی اتنی چھپ چھپ کیوں کس نے کچھ کہا ہے کیا آپسی پرس کی طرف سے مکمل سکوت پا کر گنزفر کو ہی شروعات کرنا پڑی اگر میں کہوں ہاں کہا ہے تو کیا کہا ہے کس نے کہا ہے اسی لحظ سوال داگا تھا مجھے کس نے حراسہ کرنے کی کوشش کی ہے ٹرائمینگ کرتے گنزفر کی گاڑی سامنے سے آتے گاڑی سے ٹھکراتے ٹھکراتے بچی تھی کیے کہ کہہ رہی ہے تم کس کی اتنی حمد ہوئی وہ گاڑی ایک طرف لگا تھا اور اسی کی طرف گھوم چکا تھا اگر اس کا نام بتا دوں گی تو کیا کریں گے وہ جیسے ازما رہی تھی تو میں یہی سے گاڑی واپس کی رستے پر ڈالوں گا اور شخص کی ہڈیا توڑ ڈالوں گا اسے تمہیں کچھ کہنے کی جھرت کی اس کی نگاہوں سے جیسے لہو ٹپ کرنے کو تھا اس سے کیا ہوگا اندر سے ویشیزہ ہوتی امسال کے چہرے پر صد مہری تھی اس کے بعد کوئی تمہیں کچھ کہنے سے پہلے ہزار بار سوچے گا پھر اپنے خرباتی سوچ کو لانتان بھی کرے گا دبارہ کسی میں اتنی حمد نہیں ہوگی کہ تمہیں کچھ کہہ سکے اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ ہر باہرف صداقت سے دھولا ہوا ہے مساک کرنیوں پیسے کیوں کریں گی آپ یہ سب غنظفر کا یہ انداز نرالا اور بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دینے والا تھا کیونکہ میں تم سے وہ جملہ مکمل کیے بغیر چپسا ہو گیا تھا کیونکہ امسال اس کے بولنے کی منتظر تھی کیا مجھ سے امسال کا دل بے لگام ہونے لگا تھا کیونکہ میں تم سے محبت کرنے لگاؤں اور یہی سچ ہے محبت یہ حساس نیا تو نہ تھا ہمائیو کی محبت ابھی بھی قلب کی کسی کونے میں جاگزین تھی اس محبت نامی جال میں وہ پہلے بھی پھس چکی تھی اس سے اب کی بار محتیاط رہنا چاہتی تھی گاڑی کی فضو خیز محول میں خموشی کی سلسلت قائم تھی اور گنظفر کے اجذبوں سے لبریز نگاہیں امسال کی اٹھیلیا کرتی پلکوں پر متقمن تھی تمہاری اسی خموشی کو میں کیا نام دوں غلابی گل کے ہمسر رخصار دخشا ہونے لگے تھے اور مک پر سرخی دھوڑتے دیکھ مقابل کی جس بات موزور ہونے کو تھے میں نہیں جانتا یہ کیسے اور کب ہوا لیکن یہ حقیقت ہے جو میں دل و جان سے قبول کر چکا ہوں کیا تم مجھ جیسے ناچیز پشر کو اپنی غلامی میں لینا چاہوگی کیا تم میری حیات میں تا حیات قائم کرنا پسند کروگی امسال کیا تم مجھ سے شادی کروگی اب کی او بار ہلنے جننے کی قابل نہ رہی تھی دل جیسے دھرگنا بھول چکا تھا اور سانس لینا ہی فراموش کر بیٹھی تھی ایک طرف ہمائیو تھا جو جب ذرا اسی غلط فہمی کی بنا پا اسے بزن ہوا بیٹھا تھا اب چانک سے لوٹ آیا تھا ایک طرف گندفر تھا جو اس کے اس کے خوابوں سمیت اپنا رہا تھا اس کے پر کاٹنے کی بجائے سے انہیں میں انانت کر رہا تھا فیصلہ لینا مشکل نہ تھا تب ہی وہ دھم پھرتی گنزفر کی پھلائی کو شادہ ہتھیلی پر اپنا نازک ہاتھ دے گئی تھی جسے وہ مومونیت سے تھام تھا محبت کی پہلی نشانی ہیروں سے جڑی جھلمیلاتی انگلی بائیہ ہاتھ کی تیسری انگلی میں پہناتا لبوں سے لگا کر موت بر کر گیا تھا امسال کے اندر گھڑنسی بھڑنے لگی تھی وہ خوشکن احساس میں سوسی نہ کر پائی جو ہمائیو نے کروایا تھا ایک بار نہیں ہر بار مگر وہ مطمئن تھی کیونکہ اب کی بار فیصلہ دل سے نہیں تماغ سے لیا تھا یہ رکھ اپنے پاس میں رات میں کال کروں گا گنزفر نے موبائل اس کی کود میں رکھا جسے وہ چپچا بیگ میں رکھ گئی تھی کیونکہ رابطے میں رہنے کے لیے اسے اس کی اشت ضرورت تھی وہ یونیورسٹی واپس آئی تو این کا رویہ اشت سے برقس پایا اسے لگا تھا این سے تک تہی شروع ہو جائے گی مگر اس کی چپنے امثال کو تردد میں مبتلا کر ڈالا گنزفر نے دیئے اچھی ہے نا صفیت ہوت کو ہوا میں الہراکہ سے انگوٹھی دکھانا چاہیے جسے وہ ایک سرسلی نگاہ ڈالتی ہنکار بھر گئی تھی لاکھوں کی مالیت کی انگوٹھی اسے چاند سیکنڈ میں اپنی طرف راقم نہ کر پائی جس پر امثال کو اچھمپا ہوا تھا یہ گبارے میں پھونک کیوں بھری ہوئی ہے تمہیں اس سے فرق پڑتا ہے این نے دوبدو سوال کیا تھا فرق پڑتا ہے تبھی تو پوچھ رہی ہو امثال کی منظور نظر ابھی تک وہی نشانی تھی اگر تمہیں فرق پڑتا ہے تو میں پیپر چھوڑ کرنا چاہتی جب تمہیں کسی کی پرواہ ہی نہیں تو میں کیوں تمہارے لئے خود کو ہلکان کروں میری بلا سے تم بھار میں جاؤ وہ ہر کسی کو اسی مخصوص جگہ بھیجا کرتی تھی تمہیں کس نے کہا کہ خود کو ہلکان کرنے کے لئے وہ گفلت کی آخری سیڈی پر پاؤں رکھ چکی تھی تمہیں شرم تو نہیں آتی اپنے باپ کو دھوکہ دیتے ہوئے اینے دان پیستے ناغواری سے سے دیکھا تھا کہ ایسا دھوکہ میں جلد ہی بتا دوں گی اس کے دل سے جیسے سارا خوف رفتہ رفتہ جاتا رہا تم جانتی ہو اللہ کی ذات اب کسی کو گھمرا کرنے کا فیصلہ کر لیتی ہے تب اس کے مال کو وہ اسی کی نظروں میں اچھا کر دیتی ہے کہ صحیح اور غلط کا اتناسہ بھی نہ رہے اور جب اللہ نراز ہوتا ہے تب وہ سرکشی کرنے والے کی بھاگ ڈھیلی چھوڑ دیتا ہے تاکہ وہ اپنی بنائے کی دھوکی کی دنیا میں مگن ہو جائے اس کی ذات کو فراموش کر بیٹھے پھر پتا ہے وہ رب اپنے ہونے کا شکین کیسے دلاتا ہے اس سرکش انسان کی رسی کو اتنی زور سے کھینجتے ہیں کہ وہ ضلیل اور اسوا ہوتا ہے اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے پھر اس کی غفلت میں ڈوبی آنکھیں بھی کھل جاتی ہیں جسے وہ دیکھ پاتا ہے کہ حقیقت کو فراموش کر کے دھوکے میں جیتا رہا مگر تب تک اس کو دی گئی محلت خاتم ہو چکی ہوتی ہے تب پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے سوپر سٹار صاحبہ اس کے لحظے میں زیادہ سخت اس کی باتیں تھیں جو مثال کے رنکنے تک کھڑے کر گئی تھی گھبرات میں سے ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے مو خوشک پڑ گیا تھا دل کی دھڑکنیں بے کابو ہونے لگی تھی سانس رکتی ہوئی محسوس ہوئی تھی مجھے اس دن کا انتظار رہے گا جس دن تو مو کے بل زمین پر گرو گی تمہارے پاس سخموں پر مرہم رکھنے کے لیے کوئی اپنا مجود نہ ہوگا این بے رحمی سے بولتی واپسی کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی تھی اگر اس دن تمہیں سکون مل جائے گا تو میں دعا کروں گی کہ وہ دن جلدہ جلدہ آ جائے این کی گفتگو اسے سوختہ کر گی چکی تھی بے شک انسان بڑا جلد بہا سے اپنی جزا سزا دیکھنے میں تجیل برتنے والا این اس کی سماعت میں سور پھومتی یونیورسٹی سے نکلنے والے رستے پر چلے لگی اور وہ جب برف کی ہو چکی تھی بے حصو حرکت کتنے پل مجسمہ بنی رہی پاس ایک گزرتی لڑکی جو ہی اس کے شانے سے ٹکرائی وہ فہم میں لوٹی آس پاس غائب دماغی سے دیکھنے لگی پھر این کا خیال آتے اس کے پیچھے دھوڑی تھی شام کا پہر پورے علاقے میں تھنڈی ہواں کے جھونکے سمیت داخل ہوا تھا جلتی دبہ کے سر پر بھی نیلی چھتری آئی تو اس کی حدت میں کچھ افاقہ ہوا جس کی کیسے زادی ملنے پر کملائے پتے بھی لہلانے لگے تھے اب گینے اکیڈمی سے گھر لوٹی تو شانزے کو حمیم کے ساتھ سہن میں بیٹھے پایا شانزے جو بیٹھ تو جاتی تھی مگر پھر بھی اس کی گننے کا خدشہ لاحق ہونے کی عبض آردار تیرچھا لیٹا حمیم اس کے بازو کا سہارا فرام کی ہوئے تھا السلام علیکم اسے افق میں کچھ خوشتہ پا کر ابھی نے اپنی آمد کی خبر سلامتی بھیج کر دی تھی جس پر وہ چونکتے ہوئے سیدھا ہو بیٹھا والیکم سلام تم آج جلدی کیوں آ گئی وہ مومن مغرب کے بعد آتی تھی آج پہلے آنے پر اسے تشویش ہوئی تھی آج جیس تھا کوئی لیکچر نہیں ہوا تھا اپنا بیک رکھتی وہ شانزے کو اٹھانے کے لیے اس کے رکھسار چھونے لگی آپ کیا کھوچ رہے تھے اسمان بھر اسے کھویا ہوا پا کر وہ بے ساختہ پوچھ بیٹھی شام کے یہ منظر کتنا حسین ہے نا جب تھکے مانت پرندے اپنے آشانے میں لوٹ رہے ہوتے ہیں سورج ڈھوپ رہا ہوتا ہے کتار میں اڑتے پرندوں کو دیکھ اب گینے بھی مسکرہ دیتے لیکن حمیم کی بات مکمل نہ ہوئی تھی مگر میں جانتی مجھے یہ پل بھی اداس کرتے ہیں کہ جیسے جاتے پرندے مجھ سے پوچھ رہوں کہ تم ابھی سے تھک گئے ابھی تو لمبی مسافت باقی ہے وہ مسافت جس کی شاید کوئی منظر بھی نہیں ہے جیسے جوپتا سورج میں سے کہہ رہا کہ آپ میرے ساہے ٹوپ جاؤ اب گینے انتظار کا سورج کبھی غروب نہیں ہوتا آپ کو کس کا انتظار ہے اس کے لفظوں سے برستی اداسی کے سبوں وہ پوچھے بغیر نہ رہ پئی مجھے لگتا ہے میری واس بھی راہ بھٹکتی کوئل کی کوککسی ہے جیسے صرف ویرانیاں سنتی ہیں ہمیں سوس کرتی ہیں اس کی آنکھوں میں جیلنسی ہونے لگی تھی تب ہی وہ چشم پوشی کرنے لگا اس کی لہجے میں مستوع کربناکی اور بکھرے لفاظ اب گینے کے دل مٹھی میں لگے تھے وہ وجہ کے آلہ میں اسے تکتی چلی گئی تھی جانتے ہیں اب گینے ڈوبتے آفتاب جیسے قرفہ ہمارے اندر بھی ہوتا ہے ہمارا ڈوبتا شمس جاتے جاتے چاند کو روشنی دے جاتا ہے مگر ہمارے اندر کی تاریخی میں کبھی چاند نہیں چمکتا ہم سارے عام تو کہہ کے لگاتے ہیں مگر ہمارے اندر بہم تاریخی بھڑتی جاتی ہے اندر کون سا خوزن ہماری سانسے چھین رہے پھر ہمارے پاس چھپ کلبادہ اوڑنے کی سوا کوئی چارہ نہیں رہتا مہوے سے اس کی ہلتے لبوں کو مہوے کرتی اب گینے کے دل پر اس کا حرف حرف اپنا رنگ ٹھمانے لگا تھا وہاں سمک سا شخص اندر سے کتنا دکھائری تھا یہ تو اس کے وہمہ گمان بے بھی نہ تھا حمیم کی نگاہوں نے یوں اس کی سینیری جھیلوں تک کا سفر کیا ہر بڑھا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا ماں شانزے اپنی ذات کی نظرنداز ہونے پر ہاتھ پاؤں مارتی اس کی باہوں میں مچھلی تھی یہ آپ کو مخاطب کہہ رہی ہے ماں ماں یعنی ماں ماں اپنی خوافت مٹانے کو حمیم کا دھیان شانزے پر لگا گئی تمہیں ماں ماں کہہ رہی ہے مجھے ماں ماں نہیں کہہ رہی وہ برا مناتا شانزے کو پکڑا گیا تھا آپ بھی تو اس کے مامو ہی لگتے ہیں نا نجہ نے کس جنر کا بدلہ لیا تھا میں کسی کا مامو نہیں لگتا خواب اردہ جو مجھے شانزے کا مامو بنانے کی کوشش بھی کیتی ہو وہ پل میں تہبالہ ہوتا انتباہی انداز میں بھڑکا تھا اس میں برا منانے والی کوئی بات نہیں ہے وہ لا بالی پل میں کندے چکاری لگی تھی جو رشانزے تمہاری ممہ سے بات کرنا ہی فضول ہے وہ تنک مزاجی سے کہتا ہے اس لئے گھر سے نکل گیا تھا اس کی پوشت کو حسرت بھر نگاہوں سے دیکھنے لگی تھی میں چھوٹی بچی نہیں حمیم جو آپ کی آنکھوں میں تیرتے جذبات نہ دیکھ سکوں محبت و نا سا مجھ بچے کو بھی محسوس ہو جاتی ہے مگر کب ایک بار کو جذبوں سے ناشاں رہنے میں ہی امارے لیے اور ہم سے جڑے لوگوں کے لیے خیر ہوتی ہے اب کی مرتبہ سانس لینے میں بھی اس طرح کانٹو کی سی چھپن محسوس ہوئی تھی پھر اپنا بیگ اٹھاتی اب گینے چہرے پر مسکان سجاتی اندر کی جانب قدم بڑھا گئی تھی موسیقی موسیقی